کیسے آپ؟ امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے پیارے بچوں کل ہم نے بک پیج نمبر 36 کی ریڈنگ کی تھی اور آج ہم بک پیج نمبر 37 کی ریڈنگ کریں گے تو پیارے بچوں آپ نے میرے ساتھ اس ریڈنگ کو پڑھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرنا ہے بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو گوھر سے دیکھا کچھ سوچا پھر آہستہ آہستہ کہا بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے اس لیے بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور لا پرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے پیارے بچوں لا پرواہی مین یعنی کہ پرواہ نہ کرنا توجہو نہ دینا تو لا پرواہی کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے اگر کوئی کام لا پرواہی کی وجہ سے خراب ہو جائے تو اس کو سزا اس کی ملتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ کام کرتے ہوئے دھیان اپنا کام پہ ہونا چاہیے توجہو سے کام کرنا چاہیے لا پرواہی نہیں کرنے چاہیے بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا گیارہ برس کا بارہ برس کا یہ لڑکا بادشاہ کا بیٹا تھا جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا بابا جان آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے مگر مگر کیا بادشاہ نے پوچھا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے اور گلے والے سے کہا جائے کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلہ واپس مل جائے اس طرح نہ کھیت والے کو نقصان ہوگا نہ گلے والا نقصان میں رہے گا بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت دعود علیہ السلام تھے اور بیٹے تھے حضرت سلمان علیہ السلام جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو ایک کتاب بھی دی تھی جس کا نام زبور تھا وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان کیا ہیوان سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا لوہا ان کے ہاتھ میں بلکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو وہ اس نرم لوہے سے زیرہ بناتے تھے زیرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا اسے جانگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کی بادشاہت شہ عراق فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن آج ہمارے لیسن فل لیسن کی ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے تو پیارے بچوں آپ نے اس کے املاع کے الفاظ جو ہیں مشکل الفاظ املاع کے جو ہیں ان کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور پورے لیسن کی ریڈنگ یاد کرنی ہے اور پیارے بچوں